بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رہے ہیں تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کچھ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اگست میں بھی پوزیشن آرہا ہے کچھ بلوکس کا باقی دیسمر میں آرہا ہے یا وڈیو تو اب بھی جو ہم ویڈیو یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ اب بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی انفرمیشن ڈی ایچ کے حوالے سے نہیں آؤٹ ہوئی نہ ڈی ایچ نے اپنی ویب شیٹ پہ بتایا ہے نہ ڈی اچھے نے کسی کو اپنے وہ آفیس کے درے کسی کو بتایا ہے یا ڈی اچھے نے کہیں پہ لکھ کے نہیں لگایا کہ ہم اگرست میں پوزیشن دے رہے ہیں یا ہم دسمبر میں پوزیشن دے رہے ہیں لیکن جو صورتحال میں بات کروں گا پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو آنے والا وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پتا ہے ہم تو وہی بات کریں گے جو ہم صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں جو ہم اپنے دماغ کے مطابق ہوتا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم میں نے نائن پریزم پچھے دنوں وزیڈ کیا دو تین دن ہوگے نائن پریزم کے اندر پہلے یہی دکھا جا رہا تھا کہ اے کیو بی آر ان کا پوزیشن دے دیا جائے گا باقی سیکٹر کا بعد میں دیا جائے گا اور جو ڈی پیا تھے جو پول تھے جو پلوٹس کی کٹنگ وغیرہ تھی یا ڈیویلمنٹ تھے یا سیگریز کا کام تھا وہ ان شروع کے بلوگز میں بہت تیزی سے ہوا اور ساری چیزیں کمپلیٹ کر دی گی جو کہ یہ ایک سینل تھا کہ یہ پلیشن جو ہے یہ شروع والے جو چار بلوگ ہیں یا تین بلوگ ہیں ان میں دیا جائے گا لیکن میں ابھی دو تین دن پہلے میرا وزیڈ ہوا پریزم کے اندر تو پریزم کے اندر میں نے دیکھا کہ انہوں نے ان سیکٹر کے علاوہ بھی ڈی ایچ اے نے باقی سیکٹر میں بھی کافی حد تک جو ہے کمپلیٹ کو پول وغیرہ لگا دیئے اور ڈی پی آ وغیرہ بھی لگنی سٹارٹ ہو رہی ہے آپ ایچ میں چلے جائیں ایف بلوگ میں چلے جائیں جی میں چلے جائیں ای میں چلے جائیں آپ ڈی بلوگ میں چلے جائیں ایونکہ آپ کمرشل میں چلے جائیں جو ڈی ایچ اے کمرشل ایرگا ہے آپ ایم بلوگ میں چلے جائیں آپ سی بلوگ میں چلے جائیں وہاں پر بھی پول جو ہے جو کہ تھوڑا بہت لگ یہ رہا ہے کہ شاید کی بات ہے ڈی اچھے شروع والے پوشن میں پہلے دے رہے پوزیشن لیکن ان کا باقی سیکٹر کا پوزیشن لیٹ نہیں ہے وہ بھی اول موس لگ رہا ہے دو تین مہینے کے اس کو پوزیشن آ جائے گا لیکن میرا جو پرسنل ہے وہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شاید ڈی اچھے سب لوگ کا اٹھتا ہی پوزیشن لے اگر لیٹ ہوتا تو پھر وہ باقی کام نہ ہوتا پہلے والے سیکٹر کمپلیٹ اس کو پوزیشن ہوتا ہے باقی والا پھر کام آج سے آج سے چلتا رہتا لیکن ڈی اچھے نے ٹوٹلی فیس کو کور کیا ہے اور ٹوٹلی فیس کی جو جو فیس جو ہے وہ الیکٹرسٹی اور پول اور ڈی پی ام وغیرہ ساری وہ لگا رہے ہیں ابھی تک سیکٹر میں جو شروع سیکٹر ہے اس کا کوئی پیزشن کا پتہ نہیں ہے کب مانک اپنی کمپلیٹ سب کچھ ہو گیا ہے ابھی وہ ڈی اچھے کالن آس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے آلمس کمپلیٹ ہے لیکن وہ ساتھ والے جو بلوگ ہے ان کو کمپلیٹ کر رہا ہے یہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سی بات ایک ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پور زیادہ بلوگز کو شاید اکھٹا پوزیشن ملے لیکن اب آنے والا وقت ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ کون سے سیکٹر کو کون پوزیشن ملے گا کون نہیں کون سے سیکٹر کو پوزیشن ملے گا اور آپ نے اگر وزیر کرنا ہے آپ ہمارا آپ کی بیس پر نمبر آرہا ہے ہمارا آپ ہمیں پول کریں آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو سارا پوزیر کرواتے ہیں آپ نے اگر پلوٹ بیچنا ہے آپ ہم سے سیسمنٹ لے سکتے ہیں آپ نے اگر کسی قسم کا مشورہ لینا ہے پول کرنے کے لی بیچنے کے لیے پرچیز کرنے کے لیے اور لٹیکیشن کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کون سے ایری میں سڑک بن چکی ہے کون سے ایری میں سڑک نہیں بنی کون سا گاؤں کا ایری ایسا ہے جو کہ گاؤں کے قریب والے ایری میں سڑک نہیں بنی جو کہ ڈویلپ نہیں ہے یا لٹیکیشن ہے یا کوئی کوئی فصلے وغیرہ کھیت وغیرہ ہے جہاں پر سڑکیں نہیں بنی تو آپ ہمیں ضرور کون کریں ہم انشاءاللہ تلا کوشش کریں گے آپ کو پورا گائیڈ کر سکیں تاکہ آپ جو ہے پیچر میں اچھا پروڈ لے سکیں یا پروڈ سیل آؤٹ کر سکیں شکریہ اللہ حافظ